سباکت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہانی کرسی کی اور آج کی سب سے بڑی خبر بحار میں جاری راجردیں گھٹنا کرم ہے اب یہ تیہ ہے کہ نتیش کمار ایک بار پھر انڈیے میں آئیں گے اور بی جی پی کے ساتھ مل کر سرکار بنائیں گے چرچائیں چل رہی ہیں کہ کل وہ استیفہ دے سکتے ہیں اور دو روز کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کب دوبارہ شفت لیں گے پھر ایک بار مکہ منتری بنیں گے لیکن اس بار بی جی پی کے ساتھ بی جی پی کے سمرتن سے لیکن بی جی پی اور جی ڈیو کے بیچ میں سمجھوتا پہلے جیسا ہی ہونے جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے جیسے ہم مکہ منتری نتیش کمار بنے رہیں گے ایک مکہ منتری کے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی نیتہ آپ کو دکھائی دے سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو گرج ہے سامنے کھڑا لوگ سبا چناؤ جس میں پچھلی بار اس نے چالیس میں سے انتالیس سیٹیں جیتی تھی گھٹ بندن میں اس بار اگر یہ ماں گھٹ بندن موجولہ سوروپ میں رہتا تو بی جی پی کے لیے چناؤتی ہوتی لیکن اگر ایک بار پھر نتیش کمار کا ساتھ اسے ملتا ہے تو 2019 کے اس پرفارمنس کو دورانے میں اسے آسانی ہوں گی وہیں دوسری اور نتیش کمار بھی یہ بھاپ رہے ہیں کہ دیش میں اس وقت وہ محول بلکل نہیں ہے جو آپ کو انڈیا گھٹ بندن کے نیتہ بتاتے دکھائی دیتے ہیں جو راہول گاندی ملکار جن کھڑگے ممدہ بینر جی سٹالین ارون کیج ریوال سری کے نیتہ کہتے ہیں دیش میں اس وقت نریندر مودی کی لہر ہے ایسا نتیش کمار بھی مان رہے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ 2019 میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ لے کر ان کے جو سولہ سانست چھنکر کے آئے آج گھٹ بندن میں رہ کر کے اس کے آس پاس بھی پہنچنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا اس لیے انہیں بھی اب مودی کی ضرورت دکھائی دے رہی ہے تو دونوں کے لیے ایک پرس پر فائدے کا سودا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو دونوں دلوں کو قریب لے کر کے آ رہا ہے دوسری اور اب 22 تاریخ کو ایودھا میں رام مندر میں پران پرتشتہ کے موقع پر پورے دیش کے اندر آپ نے جو اتصا جو جوش دیکھا ہندوت مکہ جو پرول جوار دیکھا اسے بھی نتیش کمار ایسا لگتا ہے کہ اندیکھا نہیں کر سکتے ان کو دیکھ رہا ہے کہ دیش پوری طریقے سے رام مہی ہے اور ہندو بوٹر ہے جو اس بار تیہ کرے گا کہ دیش کا پردھان مندری کون بننے جا رہا ہے ایسی میں اگر ان کا کہیں کبھی کوئی خواب رہا بھی تھا کہ وپکش کا چہرہ بنے پردھان مندری پد کا اوپیندبار وپکش کی طرف سے بنے اب اس میں نتیش کمار کا کہیں کوئی انٹریس دکھائی نہیں دیتا ہمارے مہمار ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر دیوین پراشر بنے میں ہمارے چاہت نیویندر یہ تو صاف ہے کہ نتیش کمار کی آج کی اس پیش بندی میں آج کی اس پیشکش میں دوبارہ انڈیے میں جانے کی یہ بلکل صاف ہے کہ وہ جنوانس کو پڑ پا رہے ہیں انہوں نے اس کو بائی ساریک اور اس سے پہلے بھی دیکھا رام کے نام پر نریندر موڈی کے کام کے نام پر اس میں وہ پا رہے ہیں شاید کہ دیش کا موڈ بلکل ایک طرف آئے اب بلکل صرف اس میں کوئی دورہ نہیں گرانڈ لیول پر کیا چلنا ہے یہ نتیش کمار کو سمجھ میں تو آہی رہا ہوگا اور ایسے میں بہت سواگ سی بات تھی کہ جب جس کھیمے میں امیدوں کے ساتھ گئے وہ پورا نہیں ہوا دوسری طرف ان کو یہ پتہ چلنا ہے کہ ان کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے مکہ منتری کی پاس سے ان کو ہٹانے کی منشاہ ہے سامنے والے سائزدار والے دل کو تو ان کا بکلپ آپ سمجھ سکتے ہیں اب اس میں سورپ جو آگے دیکھنے والی تصویر ہے کہ وہ یہ کہ بہت دلچسپ رہے گا یہ دیکھنا ہے کہ کیا سوشیل موڈی کی نئی سرکار اگر وہاں پر بنتی ہے جو بنتی ہے اس میں ڈپٹی سی ایم کے طور پر واپسی ہوتی ہے کیونکہ نتیش خمار کے بارے میں آپ کو دھیان ہوگا سورپ کی جب پچھلی بار بھی ان کو مکہ منتری بنایا گیا تھا پچھلے چناؤ کے بعد دوزار بیس میں تب ان کی اچھا یہ تھی کہ سوشیل موڈی کو ہی ڈپٹی سی ایم بنایا جائے کیونکہ دونوں کے رشتے بہت ساج ہیں شاہ سان میں کام کرنے کا دونوں کا طریقہ بہت میچ کرتا ہے اور کبھی کسی کانٹرڈکشن کو لے کے چیزیں سامنے نہیں آئی تھی لیکن تب بی جے پی نے اس بات کو نہیں مانا رینو دیوی اور تاہر کشور پرساد کو بنایا گیا ڈپٹی سی ایم اور اس کے بعد لگتار آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے بہت سائی چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ بی جے پی کے منتریوں سے خسنی ہے نتیش کمار اور تمام ساری دوسری شکایتیں سامنے آتی تھی دوسری طرح بی جے پی کے لوگ یہ آروپ لگاتے تھے کہ مکہ منتری ہماری نہیں سن رہے ہیں بی جے پی کے منتریوں کو بھی بہت سائی شکایتیں تھیں مکہ منتری سے کیا بی جے پی اب اس کورس کریکشن کو اس روپ میں کرنا چاہے گی وہ ایک دیکھنے والی بات ضرور رہے گی اگر سیم پچھلی بار کا ہی فارمولا اپنایا جاتا ہے تو نشری طور پر شاشن کو لے کے نشری طور پر ایک سوال کھڑا ہوگا کہ یہ کتنا کمفرٹیبل چلے گا لیکن بی جے پی کے پریورٹی کے حساب سے بات کریں تو جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ ان کی ایک ماتر اور پہلی پراتمکتہ ابھی کے تاریخ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سوال چناؤں میں آپ کو بہت مضبوطی سے ہر ایک سیٹ پہ جانا ہے اور ایسے میں بیہار میں جی ڈیو ساتھ آتی ہے تو بی جے پی جی ڈیو کا کمبینیشن ایل جے پی کے ساتھ ہونے سے جیتا نمازی کے ساتھ ہونے سے بہت بڑا اور پرہوشالی ہو جاتا ہے اور بی جے پی پراتمکتہ وہی رہ گی دوسری چیز کہ بی جے پی کے ٹاپ لیول کے لیڈرز بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ نتیش کمار کی پولیٹکس بہت زیادہ نہیں ہے لیکن نتیش کمار کے پیچھے جو ان کے سمرتک ہیں جو کی عام طور پر نون یادو جو او بی سی کاسٹ ہے وہ یادووں کے ساتھ یعنی یادووں کی ڈومنیٹ پارٹی نتیش کمار کے جانے کے چلتے بھلے وہ چلے جائیں لیکن ان کا گراؤنڈ پہ سوابھاویک انٹریسٹ رہتا ہے وہ نون یادو او بی سی کا آٹ جیڈی سے دور ہونے کا رہتا ہے بی جے پی کے کوشش رہے گی کہ نتیش کمار کے لیے سممان دکھاتے ہوئے اس ورڈ بینک کو اپنا بنائے جائے اس میں صدماری کی جائے اور یہ بی جے پی کا دوسرا بڑا ٹیک اوے آپ کہہ سکتے ہیں نتیش کمار کو ساتھ نے نکلیے اور یہ ہی دو بڑی وجہ رہی ہے جس کے چلتے بی جے پی نے ریسپانڈ کیا ریسپانڈ کی بات ہم لوگ بار بار اس بات سے کہہ رہے ہیں کہ اس بار کی جو پہل تھی وہ نتیش کمار کے طرف سے ہی ہوئی تھی جی جے ڈیو بی جے پی بس ریسپانڈ کر لیے جے ڈیو کے پرسطہ اوپر ایک بات لیکن جو کھٹک رہی ہے دیویندر اس پوری چیز میں وہ یہ ہے کہ تیجسپی آدب کا ابھی کا ریاکشن ہو دو روز سے ایسا ہونے جا رہا ہے یہ چرچائیں چل رہی ہیں اب سب پورا میڈیا بتا رہا ہے کہ کنفرم ہو گیا ہے لگ بک بس ڈیٹ کب ہے ڈیٹ کب استیفہ وہ دیتے ہیں اور دوبارہ شفت لیتے ہیں یہ اب چارتہ رہ گئی ہے تیجسپی آدب کی باتوں میں باڈی لائنگیج میں کہیں وہ نہیں جھلک رہا ہے کہیں آر جی ڈی کا کوئی بھی چھوٹے سے لے کر بڑا نیتہ نیتیش کمار کے خلاف کھل کر رہی ہیں کہہ رہا ہے روحینی اچارے کے وہ ٹویٹ ضرور آئے تھے لیکن وہ بات میں ڈیلیٹ کر دیے گئے یا تو وہ ابھی بھی پریاس رہت ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو اس سیچویشن بچائی جا سکتی ہے اس میں دو تین چیز اور اب بہت دلچسپ ہے جو کہ ضرور جاننا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی بار جب بی جے پی جے ڈیو میں جے ڈیو کے لوگ بھی نیتیش کمار کے سمپرک میں ہیں تو نیتیش کمار کا جواب کیسا ہو رہا ہوگا اور جے ڈیو کے on record بیان بھی آپ دیکھ رہے ہیں off record کا جو انداز تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسی چیزیں ان کو کہی جاری ہوں گے کل بھی دو پرمکھ نیتا شیوانند تیواری اور فاتمی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں آر جے ڈیو کے ساتھ جے ڈیو آر جے ڈیو آر جے ڈیو گھڑ بندن کے بہت بڑے ہماتی رہے ہیں تو ان لوگوں کی جو ان کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن نیتیش کمار اور جو قدم اٹھانے والے ہوتے ہیں اس کے بارے وہ کھل کر بتاتے نہیں اور انتیم سمیت تک نہیں بتاتے تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جے ڈیو میں ٹاپ لیول پر جے ڈیو کے کچھ ویدائکوں نے یہ انفرمیشن بھی پہنچایا ہے کہ آر جے ڈی کے طرف سے ہمیں منتری پد اور کچھ اور آفر بھی دیے جا رہے ہیں ان کے طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم الگاؤ کریں تو یہ ساری چیزیں پردے کے پیچھے ہو رہی ہیں سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پولٹیکل ایکٹنگ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے جی سر مطلب آر جی ڈی دباو بنانے کے لئے جیسا دیوین نے بتایا ابھی کی جی ڈیو کے ویدائکوں کے سمپرک پہ ہیں تو وہ دباو بنا ہوا ہے ابھی بھی نیتیش کمار کے اوپر ایسا نہیں کی اور جو بات سمیر جی کہہ رہے تھے کتنا لمبا وقت جا رہا ہے یہ وقت سارا لالو پسند آدھا ہے اور تریسوی آدھا کوئی مل رہا ہے دیکھیں وہ کوشش تو آر جی ڈی کی ہوگی کہ کس طرح سے وہ جی ڈیو میں ٹوٹ پیدا کر دے کس طرح سے لن لن سنگ کا استعمال اگر وہ کر سکتے ہیں تو کریں کیونکہ لن لن سنگ سافٹ رہے ہیں آر جی ڈی کے لئے تو وہ کوشش ہمیشہ سے رہے گی اور وہ کوشش اس لیے بھی ہے کہ وہاں اگر جی ڈیو میں ٹوٹ ہوتی ہے تو پھر جو ہے سرکار بنانا بی جی پی اور جی ڈیو کا سپلٹ ہو جاتا جیسے کہ مہاراشٹ میں ہم نے دیکھا اگر ویسا کچھ ہوتا ہے تو جی ڈیو اور بی جی پی کے سرکار بنانا مشکل ہوگا اور ادھر جو آر جی ڈیو اور اس کا دل ہے دیکھیں ایک سو پندرہ ایک سو سولہ اگر ہم سب کو ملا لیں وام پنتھی دلوں کو ملا لیں کانگریس کو ملا لیں آر جی ڈی کو ملا لیں اور اکاد اور کو ملا لیں تو ایک سو پندرہ سولہ ان کے پاس ہو جاتے ہیں آٹھ ویدھائکوں کی ضرورت ہے تو پھر ایسے میں اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اوورال نمبر جیسے آپ ایک دن بول بھی رہتے اس سے ایک آدھ دن پہلے اوورال نمبر کم ہو جائے گا پھر سرکار بنانا جو ہے اس سائیڈ بھی پوسیبل ہو جائے گا گنیت تو انہوں نے بھی کیا ہوگا ایسا تھوڑا کہ آر جی ڈی لالو پسا اتنے سالوں سے راجنیتی میں انہوں نے بھی گنے بیٹھایا ہوگا کہ کس طرح سے یہ کیا جا سکتا ہے یہ ایک بار پھر میں دیویندر کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں یہ سوال سمیر جی نے اٹھا بڑا واجب سوال یہ لگا کہ اس سے پہلے جب بھی نتیش کمار نے ایسا کچھ کیا ہے جب انہوں نے پالا بدلا تو وہ بلکل لائٹننگ فاسٹ ہوا کرتا تھا خوار آئے اور نتیش کمار ترن جاتے تھے گورنر کے پاس استیفہ سومپتے تھے اور دوسری طرف کا سمرتن پتر چھٹھی سومپ کر کے سرکار بنا لیا کرتے تھے اس بار پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ میڈیا میں ریپورٹ ہو رہا ہے دو دن سے لگاتار کھل کر اس کی چرچائیں چل رہی ہیں اس بار پہلے جیسا کیونے اتنا لمبا وقت کس بات میں لگ رہا ہے اس بار پچھلی بار ہی سورپ ہوا تھا کہ بہت تیجی سے ہوا تھا اور اس تیجی کی وجہ یہ تھی کہ ایک دم سے ٹاپ لیول پہ ہوا تھا ایوین بی جے پی میں بھی شش اسطر پر دو تین لوگوں کو چھوڑ دے اگر تو کسی کو نہیں پتا تھا اس بار کیونکہ نتیش کو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نتیش کمار سیدھے تب کمیلیکیٹ کر رہے تھے اس بار کی وجہ یہ ہے کہ نتیش کمار کی بات کی پنکٹی والی جو نیتا ہیں پہلا کمیلیکیشن اس لیول پہ رہا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوری اس بار والی بہت زیادہ تھی اور اتنی ساری چیزیں ہیں سمیں بہت کم ہے لوگ سے بہت چناؤ سامنے ہے تو یہ کام اتنا آسان نہیں تھا دونوں ہی پکچوں کے لیے اور اس لحاظ سے اس میں تھوڑا وقت لگا لیکن جیسے گم بھیٹا کے ساتھ بات چیز شروع ہوئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ کل یہ مومنٹ شروع ہوا ہے کل سے پہلے جو آپ دیکھ رہے تھے وہ انڈیکیشن تھا کل کے بعد یہ بات چیز شروع ہوئی ہے اور کل کے بعد بات چیز شروع ہوئی ہے اور آج رات تک لیکن آپ نے کہا کہ کل یہ بات چل ہوئی ہے لیکن اب تو تمام اس لئے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرپوری تھاکور کو بھارت رتن دینے کا فیصلہ جو پرسوں ہوا تھا اور اس کی بھومکہ تو پہلے بن گئی ہوگی وہ سب کچھ ایک نتیش کمار کے لیے راستہ آسان کرنے کے لیے تھا نہیں بلکل نہیں ایسا بلکل بھی سوچنا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ نتیش کمار کے راستے کو آسان کرنے کے لیے کرپوری تھاکور کو بی جے پی نے بھارت رتن دے دیا بی جے پی کی تو اپنی کوشش ہے ہی تھے بی جے پی کو تو پتا تھا کہ جے ڈیو آر جے ڈی ہمارے ساتھ نہیں آ رہی ہے گڑ بندہ نہیں چنانے سامنے رہے گا تو ان کے سامنے سب سے بڑی چنانتی یہ تھی کہ جو اتی پشرا ووٹرز ہیں بیہار میں جو کی بہت نیرنائک ہونے والے ہیں تو ایک تو پردھان منتی نیرند موڈی خود اور دوسرا ایسا کیا کیا جائے کہ وہاں پر اتی پشرا ووٹرز کے بیچ وہ آپ میسے دیں کہ ہم آپ کی چنتہ کرتے ہیں ہم آپ کی فکر کرتے ہیں کیونکہ دوہزار پندر کے چنانے میں آپ نے دیکھا کہ کینڈر میں پردھان منتی نیرند موڈی کے ہونے کے باوجود بیہار میں دھوہدھار پرچار کرنے کے باوجود تب بی جے پی جب اکیلے لڑ رہی تھی تو بی جے پی کے ساتھ اتی پشرا ووٹر نہیں آیا وہ جے ڈی و آر جے ڈی کٹ بندن کے ساتھ گیا تھا تو یہ اس کی وجہ رہی ہے کہ کرپوری ٹھاکر کو لے کر فیصلہ کیا گیا لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ نتیش کمار کی کوئی ایسی ڈیبانٹ تھی اور بی جے پی نے اس کام کے لیے اس فیصلے کو لیا ہے سوارب بلکل دیوین کا کہناہ صحیح مجھے نہیں لگتا کہ نتیش کمار کو کوئی آسان آسطہ دینے کے لیے نتیش کمار نے کہا ہوگا اور پھر کرپوری ٹھاکر کو بھارتہ دیا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی یہ مان کے چل رہی تھی کہ جے ڈی او اور آر جے ڈی ساتھ میں ملکہ چناؤل لڑنے والے ہیں اور کس طریقے سے جے ڈی او کا جو ووٹ بینک ہے مجبوط ووٹ بینک ہے اتوی پیشوڑا ووٹ بینک ہے وہ کیسے اپنے پالے میں لائے جا اور مجھے لگتا ہے اس کیلئے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ ایک نرڈے لیا ہوگا لیکن اب چونکہ نتیش کمار کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے مطلب کہنے سرکہ نے نرڈے لیا کہ کرپوری ٹھاکر کو بھارتہ دیا پدار منتری موڈی لگاتا ہے پچھڑوں کے لیے لگاتا ہے کام کرتے رہے رام جنمی کی پراند پچھٹھا ہو چکی ہے اور جس طریقے سے آر جیڈی کے دباؤ نتیش کمار کو پر رہا ہے ان کی بیٹی کا جیسے آپ سے ٹوٹ آیا ہے لالو کی بیٹی کا ٹوٹ آیا تھا اور جو ٹوٹنے کا ڈر نتیش کمار کو لگ رہا تھا کہ آر جیڈی ان کی پارٹی میں ٹوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مجھے لگ رہا ہے اور جس طریقے سے جاچ لگاتا ہے لالو پر ساتھ یادہ اور تیجسوی یادہ کو سی بی آئے اور ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہے مجھے لگ رہا ہے نتیش کمار کو لگ رہا ہوگا موڈی کی جو لوگ پرٹا ہے نتیش کمار یہ مان کے چل رہے ہوں گے اگر وہ آر جیڈی کے ساتھ کانگریس ساتھ ملکہ چناؤں لڑتے ہیں تو دوہزار چووویس میں ان کا سپڑا سافہ ہونا آتا ہے انہیں سب سے زیادہ راجنیتی کے نقصان ہوگا اور اگر ایسی ستیتی میں ان کے جو سولہ سانچت اگر وہ ریپیٹ نہیں ہوتے ہیں تو پارٹی ویدان سباو چناؤں کے پہلے ٹوڑی آئے گی بڑا ویدھائیہ کا دل بھارتی انتہ پارٹی کے پاس سب سے ایک بات مجھے بتائی نتیش کمار اس سے پہلے جب آر جیڈی چھوڑ کر بی جی پی میں آئے تھے تب تیرس پی آدھ کے اوپار یہ سارے معاملے شروع ہونے جا رہے تھے انہوں نے اس کو بہانہ بنایا کہ ہم کیسے ایسی سرکار چلائیں انہوں نے مدہ بنایا بی جی پی کا ساتھ جب چھوڑ کر آئے آر جیڈی کے پاس گئے تب کہا کہ ہم تو مکہ منتری بننا ہی نہیں چاہتے تھے انہوں نے ہماری پارٹی کمزور کی ہمارا نمبر دیکھے اتنا گھٹا دیا اب کیا کہیں گے نتیش کمار کیا بانہ لیں گے کچھ تو بتانا پڑے گا نا جنتا کو مجھے لگ رہا ہے نتیش کمار اب یہی بولیں گے کہ لالو کا پریواروات کی بات کریں گے ہستک شیپ کو جکر کریں گے یہ کہہ سکتے کہ پارٹی توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں مطلب کرپشن مکتہ شاشن دینا چاہ رہا تھا لیکن آر جیڈی اس میں بہت ہستک شیپ کر رہا تھا آر اوپ تو کچھ نہ کچھ نکالیں گے اس میں کوئی دھو رہی نہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کارپوری ڈھاکر کو بھارتت نہ دیا اس لیے میں آبار پکٹ کرتا ہوں اور میں بھارتین تھا پارٹی کے ساتھ واپس گڑ بندن میں آتا ہوں بلکل اس میں کوئی دھو رہا ہی نہیں لیکن ہم نتیش کمار نے کوئی بھی کارن بتایا مجھے لگ رہا ہے نتیش کمار کے کارن اب جنتہ کے بیچ اترنا بہت آسان نہیں ہوگا اور نتیش کمار کے لئے بھی بہت مشکل ہوگا اب اس استثنی کے اندر اپنے راجنیتی پر سروائیو کرنا میں صرف یہ بول رہا ہوں راجنیتی میں کوئی بھی فیصلہ ایسے نہیں ہوتا ہے نتیش کمار کو اگر کوئی راستہ دینا تھا اسی لئے کارپوری تھاکر کا سارا معاملہ اٹھایا گیا دیکھئے اگر اصلی آپ بولیں ششب بہار میں کارپوری تھاکر کے کون ہیں وہ ہیں نتیش کمار لالو یادہ یہی مانا جاتا ہے اب اگر نتیش کمار یہ کہیں گے کہ بار بار میں نے سرکار سے کہا کہ کارپوری تھاکر کو بھارت رت نے دیا جائے میں نے اتنی بار سرکار کو لکھا اس کے بعد یہ ہوا تو شرے تو وہ لے جائیں گے اس کا اگر کارپوری تھاکر کے معاملے میں شرے بیجے پی نہیں لے جا پائے گی جتنا کہ وہ لے جائیں گے کہ میرے گروہ رہے ہیں میں نے ان کی راجنیتی کو آگے بڑھایا میں نے پچھڑوں کی راجنیتی کیا یہ ہی سب ہوگا اور وہ جو بیجے پی نے ان کو راستہ دیا ہے وہ بڑا ساف ہے کہ بیجے پی نے ان کو اپنے پاس آنے کا راستہ دیا ہے وہ چاہے نتیش کمار کی طرف سے بجے نہیں ہے نا جنتہ کو بتانے کے راہوری جی کہ انہوں نے کارپوری تھاکر کو بھارت رہتر میرے گروہ کو دے دیا اس لئے میں بجے پاس جا رہا ہوں بھائی پچھڑوں کا ساتھ کون دے رہا ہے بجے پی دے رہی ہے کیونکہ کارپوری تھاکر کا میں نے کہا تھا میں ان کا شہ ہوں میرے کہنے پر یہ ہوا یہ سب بنے گا اس کا دیکھئے یہ تو ایک مدہ ضرور ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھومکہ تو پہلے سے بن گئی ہوگی اور یہ بھی سمبھو ہے کہ نتیش کمار نے ہی یہ سجھایا ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کو کہ بھائی میں آنا تو چاہتا ہوں لیکن اس کی کوئی ایک وجہ مجھے دو اور اس کے بعد میں باقی وجہ میں خود دیکھ لوں گا جس میں جو ان کے جو متبھید ہیں لالو یادو کی پارٹی کے ساتھ میں جو ان کو لگتا ہے کہ ان کا سممان نہیں ہو رہا ان کو کئی بار ان کا پریوار ہمولیٹ کرتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ اگر بھارتی جنتہ کیونکہ ابھی تک تو گھوشنا آپچارک روپ سے نہیں ہوئی ہے حالانکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب آئی رہے ہیں تو اس کے بعد میں ان کا وزن تو نشجت روپ سے پہلے سے کم ہی ہوگا اور وہ جو ہے ان کے اپنے جو جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے ان کو چھوڑ کے جائیں گے وہ اس میں سے لالو یادو کی پارٹی کو لگے گا کہ کچھ لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے پاس بھی آ جائیں لیکن اس سمیں یہ جان لیجئے کہ اس سمیں کیونکہ کیندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور انڈیے کی سرکار ہے تو وہ کچھ زیادہ کچھ مدد نہیں ان کو ملے گی تو اس میں تو تجسوی یادو کی سمسیائیں بھی اتنی بڑھیں گی جیسی جتنی ان کی بڑھیں گی موسیقی